ہلو ایم ویلکم کائز میں ہوتا اسخیر اس ویڈیو میں میں ریاکٹ کرنے والا ہوں پی ٹی آئی کے کوئی ہیں شخص میاں اسلم اقبال کر کے انہوں نے ایک دبنگ سی اسویج دی ہے کچھ تو اس کی چرچے انٹرنیٹ پر مجھے دیکھنے کو ملے ہیں اسٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کی کیا اسویج دی ہے انہوں نے اسیمبلی میں دیئے شاید تو اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو دیکھتے ہیں لیسٹارٹ دی ویڈیو ناو تم کس غیر ملکی اجنڈے کے اوپر آئے ہو وہ سامنے رکھو تاریخ جب لکھی جائے گی تمہیں ننگا کرے گی کہ پاکستان صحیح سمت میں جا رہا تھا اور تم لوگوں نے ایک برونی سادش کے دریئے پاکستان کو دوبارہ سے کشکول اٹھانے والا ملک بنا کر رکھ دی ہے پاکستان کی غریب اب ہم کا نہیں سوچا تم نے ایسی رکھا سوچا ہے اپنی اولادوں کا سوچا ہے اپنی کرپشن کی کمائی کا سوچا ہے اپنی ملی لانڈرنگ کا سوچا ہے اپنے گیسٹ کا سوچا ہے تم لوگوں نے یہ نہیں سوچا اپوزیشن نے اور وفاق میں بیٹھی حکومت نہیں کہ غریب آدمی جس کو دو وقت کی روٹی چاہیے تمہارے دور کے اندر وہ بھی بھوکھی مر رہی ہے اور تمہاری اولادیں اور وہ کھرب اور بیاں کھا کے بھی ڈکار نہیں مار رہی ہیں سمندر پی کر بھی ان کے لب خوشکے جراب اس پیر ہمارے وقت میں عالمی مارکٹ کے اندر تیل کی قیمتیں ایک سو سترہ ڈالر وی بیرل تھی عمران خان نے پیٹرل کی قیمت ڈیڑھ سو روپے رکھی ڈیزل کی قیمت ایک سب پنتالیس رکھی آج دنیا کے اندر آج دنیا کے اندر تیل کی قیمت چوتر ڈالر فی بیرل ہے اور پاکستان کے اندر ڈیزل اور تیل کی قیمتیں ڈائی سو روپے ہیں کیا یہ عوام کا ریلیف دے رہے ہو ملک کے اندر پلٹیکل سٹیبلیٹی نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں یہ ایک فورن اجنڈا ہے جناب سکر آج میری بات لکھ لیں میں بھی ایک شیئر سیور کروں میں سمجھتا ہوں کہ میرے ملک کو جس طرف لے کے جاہاں جا رہا ہے آج اسلاحباد کے اندر دھمانکا ہوا ہے بنو کے اندر کے احلات ہوگی یہ بیرونی اجنڈا ہے آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وفاقی حکومت کٹ پتلی ہے عوام کی نمائندہ نہیں ہے یہ امریکی نماز حکومت ہے آئی ایم ایف او ورڈ بینکو ایشن ڈیولمنٹ بینکو ان کو پتہ ہے کہ وفاق میں بیٹھے حکمران چور ہیں باکو ہے منی لندر ہے انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے ملک کا بیڑا غر کیا ان اداروں کا پتہ ہے ان ملکوں کا پتہ ہے آج یہ کیس معاف کروا کے سمجھتے کنہاد ہو کے آگے اور پھر یہ ہم کسی طرح خون چوسیں گے یہ شب خون ماریں گے انہیں شب خون مارنے کی پرانی عادت ہے ان دو خاندانوں نے ان دو خاندانوں نے ملک کا بیڑا گھر کیا ہے پچاسی سے لے کر سن دو ہزار تک جناب سپیکر اور اس کے بعد آٹھ سے لے کر اٹھارہ تک پندرہ سال انہوں نے اس ملک کی دولت لوٹی ہے اس ملک کو اس نحت پر لے آئے ہیں کہ یہ کہاں سے خود شروع ہوئے اور ملک کہاں تھا ملک نیچے آتا گیا ان کی ذاتی دولت اوپر جاتی رہی ہے ان کا جینا مرنا اس ملک میں نہیں ہے ان کا علاج بائی رہا ان کی جدد بائی رہی ہے ان کی اولادیں بائی رہی ہیں ان کا کھانا پینا بائی رہی ہے ان کی شاپک بائی رہی ہے ہمارے اوپر اگر ازادی کی قیمت دے کے اس طرح کی ازادی لینی تھی تو وہ بہتر تھی ہمیں پتہ دو تھا کہ یہ گورے ہیں یہ باہر سے ہیں ہم پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ان کے خلاف ہم ازادی لینے ہیں پیچھے اپنی شکل والے گورے بری نیت والے یہاں پر چھوڑ کے چلے گئے دو خانداؤں کیا قومی اسمبلی کے اندر نیب کی جتنی بھی امنمنٹ تھی کیا انہوں نے یہ امنمنٹ کی کہ غریب آدمی مشکل میں ہے اس کے لیے کرتے ہیں کوئی اس کے لیے کوئی ترمیم کرتے ہیں کہ اس کو ریلیف کیس طرح سے ملے گا گناہ بکشوانے کے لیے انہیں آپ کی طرح میم کیے ایف ای اے کے افسروں کو فارق کر دیا ہے کئی دنیا میں نہیں رہے کئیوں کو دنیا سے بے قابل تھے تم تو بہت کچھ کہتے تھے کہ ہمارے پاس بڑی تجربہ کا ٹیم ہے اور تمہاری تجربہ کا ٹیم نے عوام کی ہڈیوں سے گودہ تک نکال کے بھائی رکھ دیا ہے ہڈیاں تک پیس دی ہیں عوام کی دو وقت کی روٹی چھیلی ہے یہ پاکستان کی واحد اپوزیشن ہے جو ہم ادھر بیارتے تھے تو ہم کہتے تھے الیکشن کراؤ حکومت کہتی تھی ہم نہیں کرواتے آج ہم کہہ رہے ہیں حکومت میں ہوتے ہوئے کہ الیکشن کراؤ ہو اپوزیشن کے دیا نہ کرو ان کو پتہ ہے کہ سترہ جوہی کو عوام نے پاؤں سے جوتے نکال کر ان کو جو ٹھوکایا ان کو سمجھ آگی ہے الیکشن سے کچھ نہیں ہوگا یہ سمجھ آگی ہے عوام نے پھر دوسرے پاؤں سے جوتا نکال کر پھر ٹھوکا ہے پھر ان کو سمجھ آگی ہے کہ عوام کیا چاہتے ہیں اسی لیے یہ اپنے الیکشن سے باغ رہے ہیں سبیلی عذاب نازل وارنواز شریف کی شکل میں تو چھانگا منگا آگیا بے نظر کی شکل میں ہوا تو میریٹ آگیا ان دونوں کی شکل میں ہوا تو سندہ اُس آگیا ان کی شکل میں ہوا تو روائل سویس آگیا جنابے سپیکر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب جب اس طرح کے معاملات ایک جمہوری حکومت کے اندر ہوتے ہیں کسی محذب معاشرے کے اندر جمہوری ملک کے اندر کیا اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں پوری دنیا میں پاکستان کے نام کو بدنام کرنے میں ان دو خاندانوں کا ان دو خاندانوں کا جنابے چیرمن ان دو خاندانوں کا نام ہے ان دو خاندانوں کا کسور ہے انہوں نے انہوں نے ہمارے محذب معاشرے کے اندر غیر محذب حرکتیں کرتے اس معاشرے کا چیرہ بھگاڑ کے رکھنے ہیں عوام کو سڑکوں پہ نہ آنے دیں ان کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملنی عوام نے ان کو گھروں سے پکڑ کر باہر نکال لے اور پھر ان کا بدل بس کرنا ہے اور پھر انہوں نے ادھر ہی بھاگنا ہے جہاں پر انہوں نے اپنی جاہدادے بنائیں رات چیف سیکٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ سامنے لائے جائے کہ اس سے کس طرح سائن کروائے گئے ہیں کون اس کے پاس گیا تھا سائن کروانے کے لیے کس نے چیف سیکٹی کے ساتھ کیا کیا ہے یہ سامنے لائے جائے عوام کو پتا چلے کہ ان کے ووٹوں کو کس طرح سے اس کے تقدس کو پمال کیا جاتا ہے مجروع کیا جاتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں اگر آپ نے اس ملک میں عامریت رکھ رہی ہے تو بسم اللہ اعلان کرے کہ ملک عامریت کی طرف جا رہا ہے اگر آپ نے اس ملک کے اندر جمہوریت رکھ رہی ہے تو پھر جمہوری اقتدار کی آپ کو قدر کرنا پڑے گی آئین کے آگے آپ کو سرندر کرنا پڑے گا آپ نے آپ کو اگر آپ اپنے آپ کو آئین کے آگے سرندر نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ آئین سے بالاتا رہیں میرا سوال ہے کہ کیا پوزیشن اس حد تک چلی گئی ان کو عوام کے حالات کا نہیں پتا سات ماہ پہلے کیا ہوا کہ جمہوری حکومت کو نوٹوں کی چمک کے ساتھ فاران جنڈے کے تحت اس حکومت کو گھر بیج دیا گیا آج ملک کے اندر انتشار ہے دھماکے ہو رہے ہیں منگائی زوروں پر ہے فیکٹیاں بند ہیں بے روز گریئر غریب آدمی خوشکشی پر مجبور ہے میرا وفاقی حکومت سے سوال ہے کہ سات ماہ پہلے جو مہنگائی تھی اس سے آج سو گناہ مہنگائی زیادہ ہے ان کی بہت ہی تگریز سپیچ تھی بہت ہی ڈیرنگ ٹائپ کی سپیچ تھی انہوں نے سارا کچھ کھول کر رکھائے کہ ان کو کچھ نہیں پتا حکومت میں بیٹے ہیں اور یہ وہ سارا کچھ کھول کر رکھ دیا ہے انہوں نے پرانے سے لے کر اب تک اور سچ بے یار اگر یہ بھی بول رہے تھے کہ اب یہ نو بتانے آئی جائے گی کہ پبلک ان کو کھیچے گی اور ان کا حشر جو بھی کرنا چاہے وہ کرے گی پھر یہ بھاگے کہ وہاں پر جہاں پر انہوں نے پروپیٹی بنائی ہیں انہوں نے ایک ان کا جو کار ریاکال جو بولتے ہیں ایک ٹائم ان کی جو حکومت کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ بتایا انہوں نے کہ دو ہزار تک پچیسے دو ہزار تک پندرہ سال وہ پھر اٹھارہ تک آٹھ سے اٹھارہ تک دس سال وہ اتنے سال مطلب پندرہ پچیس سال پچیس تیس سال انہوں نے رہ کر کیا کیا پبلک ایکسپٹ کرتی ہے اس چیز کو کہ کچھ کیا ہے یا نہیں کیا ہے وہ چیز تو آپ کو بیٹر پتا ہوگی لیکن ابھی تک جو دکھر آئے وہ یہی ہے کہ کچھ خاص کیا نہیں صرف تجوریاں بھری گئی ہیں ایسا یہ بھی بول رہے ہیں اور لیکن ان کی سپیچ واقعی میں ایسی دبنگ ٹائپ کی رورنگ ٹائپ کی سپیچ تھی دہارتے ہوئے انہوں نے سپیچ دی تھی عبران خان کے ٹائم میں کتنا پرائز تھا چیزوں کا اور اب پرائز پڑھا کر بھی ایکونومی ڈاؤن جا رہی ہے یہ سوچنے والی بات ہے بھائی لالے انڈ کرتے ہیں اس ویڈیو کو ملتے ہیں اپنے نیکس ویڈیو میں ہمیں تب تک کے لیے بائی بائی سائنگ آف